بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسا کاروباری ٹرک بتانے جا رہے ہیں کہ یہ کاروبار آپ جہاں پر بھی موجود ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا گھر ہے وہ شہر ہے گاؤ ہے کوئی شاہر ہے کوئی بھی جگہ ہے وہاں سے آپ اپنا اس روزگار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ اور منعپا بخش اس میں کوئی چانچ نہیں ہوگا کہ اس میں منعپا ہوگا یا نہیں جس طرح ہم آپ کو ابھی سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ کیا طریقہ ہے کمائی کا وہ یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر میرے علاقے میں جانور بہت زیادہ ہے اور اس کی ضرورت ہے پنجاب میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جس طرح ایک جگہ ایک چیز ملتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ملتا تو اس علاقے سے وہ لوگ لے جا کر وہاں دوسری علاقے میں بیج دیتے ہیں اب کہاں پر اس کی پرائز زیادہ ہے اور کہاں پر اس کی پرائز کم ہے یہ آپ اپنے ہی جگہ سے معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں جانور کو کہیں بیچنا چاہتا ہوں اپنے علاقے سے خرید کر تو مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ یہ مری میں مہنگا بکے گا پینڈی میں مہنگا بکے گا یا گلگت میں مہنگا بکے گا یا کراچی میں مہنگا بکے گا تو مجھے کیا کرنا چاہئے میں نے یہاں سے خریدنا ہے یہاں جمع کرنا ہے اور گاڑے میں ڈال کر سیدھا ادھر لے کے جانا ہے جہاں اس کا پرائز زیادہ ہے اس طرح کوئی جڑی بوٹی ہے کوئی دوا ہے کوئی سبزی ہے کوئی اناج ہے کوئی بھی چیز ہے جب کسی جگہ اس کی شاٹیج ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے علاقے میں جو چیز ہے یہ دوسرا کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ وہاں پر اس کا پرائز زیادہ ہے تو اپنے علاقے سے وہ چیزیں خریدیں جو کسی اور علاقے میں نہ ہو جہاں پر ضرورت ہو اس کا معلوم کرنا بہت آسان ہے جو موبائل ہے موبائل کے طرح آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلا چیز کا آپ کے پاس کیا پرائز ہے آپ کتنے کل ہوگے میں آپ کو دوں گا یا انٹرنیٹ سے آپ سچ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کہاں پر مہنگی ہے کہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہاں پہ یہ لوگ زیادہ قیمت پر لیں گے تو آپ کے لئے پائدہ یہ ہے کہ اپنے علاقے سے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے ساتھ پراؤٹ نہیں ہوگا آپ اچھی قیمت پر لے سکتے ہیں آپ اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی میں لوڈ کر کے لے جا کر آگے بیش سکتے ہیں آسانی کی ساتھ تو اس میں یہ پرابل نہیں ہوگا کہ اس میں آپ کو پرابیٹ نہیں آرہا کیونکہ آپ نے آل لڈی پہلے سے پتہ کر چکا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں موجود ہے آپ وہاں سے خریدتے ہیں اور جہاں پر اس کی پرائز زیادہ ہے وہاں پر آپ لے جا کر آسانی کی ساتھ پھر بیج دیتے ہیں اور جو مناپہ ہے وہ آپ کو اس میں سے مل جاتا ہے ایسے بہت سے کاروبار ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کوئی دیکھیں پولٹی پارم کی مرہیاں ہر جگہ تو موجود نہیں ہے خاص خاص جگہ پر پولٹی پارم کی مرہیاں لوگ وہاں سے سپلائی کر جاتے ہیں دوسری شہروں میں علاقوں میں لے جا کر بیج دیتے ہیں یا جس طرح میرے جگہ میرے علاقے میں ہمارا جو گندم کی کمی ہے وہ پنجاب سے آ کر یہاں پہ بگ جاتا ہے تو وہ کون لوگ لے کے آتا ہے کیسے بگتے ہیں وہ تو بڑا کام ہے گندم کا کام میں ویسے مثال دے رہا ہوں لیکن ایسا کوئی اپنے علاقے کا اپنے گاو کا کوئی ایسا چیز ڈھوڑے کوئی ایسا چیز دیکھیں کہ وزن میں اس کا کم ہو بار اس کا کم ہو پیسہ اس میں کم لگتا ہو اور مناپہ اس میں سب سے زیادہ ہو تو اس طرح سے آپ جس چیز میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں سے پیسہ کم آ سکتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کاروبار اتنا سا کوئی ایک چیز وہ خرید کر یا اتنی سے شاپر میں یا اتنی سے چیز وہ لے جا کر بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں جس طرح میموری کارڈ ہے میموری کارڈ ایک پانچ سو روپے کا ہزار روپے کا اور پندرہ سو روپے کا ایک میموری کارڈ ہے جو بہت سا چوٹا سا ہے لیکن ایک ہزار پیس بھی اگر لے کے آپ کسی جگہ لے کے جاتے ہیں تو اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے لیکن ایک ہزار پیسوں میں اگر آپ کو سو روپے بھی بچ جاتا ہے تو آپ نے میموری کارڈ میں ایک لاکھ روپے کمایا اسی طرح سیڈز میں جو تخم ہے جڑی بھوٹی میں ایسے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے علاقے سے اپنے سائر سے اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے دریافت کر کے معلوم کر کے کسی سے پوچھ گچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز میں کس چیز کی ڈیمانڈ کہا پر ہے اور جب آپ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو بہت بچت ہے اور آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں خدا حافظ